دارالخیر فانڈیشن نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم ناظرین اکرام آج کے اس لاکڈاؤن میں بڑی ماری مارا ماری کا مسئلہ ہے اپرا تحریق کا ماحول ہے اور یہ ہر کوئی پریشان حال نظر آ رہا ہے انہی پریشان حالوں میں یہ بچارے دکاندار بھی ہیں جو قرائے پر دکان لے کر کے کسی طریقے سے اپنا گھر چلا رہے تھے اور رزق کی تلاس میں لگے رہتے تھے آج کام کا آج پورے دور سے ٹھپڑا ہوا ہے لاکڈاؤن کا ماحول ہے اس صورت حال میں وہ قرائے دار بڑی ہی پریشان ہیں ایک تو کرونا وائرس اس کا مسئلہ دوسرے کاروبار نہیں ہے تیسرے انہیں اٹر لگا ہوا ہے کہ مکان مالک ہم سے قرائے وقت پہ لے گا تو میرے دوستوں میرے دیمی بھائیوں جنہیں اللہ تعالی نے دکان کا مالک بنایا ہو انہیں چاہیے کہ ایسے قرائے داروں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں اللہ تعالی آپ کے ساتھ دنیا میں بھی آسانی کا معاملہ کرے گا اور آخرت میں بھی صحیح مسلم کتاب الزکر والدعا حدیث نمبر ڈیبن نائن سکس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ومن یسر علیہ مؤسر یسر اللہ علیہ پھر دنیا والآخرہ جو انسان کسی تندس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا عرش والا یہ اس کے ساتھ دنیا میں بھی اور کل مرنے کے بعد آخرت میں بھی اس کے ساتھ آسانی آسانی کا معاملہ کرمائے گا اس لیے میرے دینی بھائیو کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر کرو مہربانی تم اہلِ زمین پر خدا مہربان ہوگا عرشِ بری پر دوسری حدیث صحیح مسلم نے کی کتاب المساقات کی حدیث نمبر 3002 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک انسان لوگوں کو قرض دیتا تھا اور جب قرض کی وصولی کے لیے اپنے کارندوں کو بھیجتا تھا تو کہتا تھا کہ جو لوگ تندست ہوں کسی طریقے سے پریشان حال ہوں تجاوز ان ہو تو اس سے تم آگے بڑھ جانا اپو درگزر فرما دینا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی اپو درگزر کا معاملہ فرمائے فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَوَدْا ماملہ یہ ہوگا کہ ایسا انسان جب اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپو درگزر فرما دے گا اور اس کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے گا اس لیے آپ صاحبِ محل ہیں آپ دکان کے مالک ہیں آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ایسے لاچار بے سہارا اور مصیبت سے مارے ہوئے کرایہ داروں کے ساتھ بھی آسانی کا معاملہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی دنیا میں بھی آسانی کا معاملہ فرمائے گا اور کل آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دار کرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی